تیرہ رجب کی عبادت نوافل کا طریقہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کے دن ایک بہادر ولی کی پیدائش ہوئی تھی جن کا نام مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں میں آج تیرہ رجب کی مبارک رات میں آپ سب کے لیے عبادت کا ایک خاص طریقہ لائے کر جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی آپ نے نماز عشاء کے بعد دو رکت نماز اس طرح پڑھنی ہے کی پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ کافروں اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد سو مرتبہ استغفار پڑھیں اس کے اول اور آخر دروس شریف لازمی پڑھیں آخر میں اللہ سے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی انشاءاللہ